کہ ایک واقعہ مختصر طور پر پیش کرتا ہوں سالم ابن عبداللہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں باپ بھی صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی صحابی رسول عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابی رسول اور پوتے سالم ابن عبداللہ یہ بھی صحابی رسول سالم ابن عبداللہ حشام ابن عبدالملک کا زمانہ تا حکومت تھی سالم عبداللہ ایسے گھونتے رہتے تھے کافی غربت میں ان کی زندگی گزر رہی تھی کپڑے پہ کئی پیمن لگے رہتے تھے ایک دن معاملہ کیا ہوا سالم ابن عبداللہ خانِ کعبہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے حشام ابن عبدالملک کی ملاقات ہو گئی کہا سالم بتاؤ تمہارے لیے تمہاری ضرورت کیا ہے میں تمہاری ضرورت پوری کروں اس لئے تم حدت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہو اور مجھے شرم آ رہا ہے تمہاری حالت دیکھ کر سالم ابن عبداللہ نے کہا کہ تم میرے قیامت کے دن کی ضرورت پوری کرو گیا دنیا کی کہا اس دن کی ضرورت تو کوئی پوری نہیں کر سکتا ہے اس لئے اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَذِرُوا عَذِرَتُ مِزْرَ اُخْرَا اس دن کسی کا بوجھ کسی کے اوپر نہیں رکھا جائے اس دن تو معاملہ اے ہوگا وَلَا يَسْعَلُوا حَمِيمٌ حَمِيمًا کوئی دوست کسی دوست کو پہچانے گا نہیں کوئی دوست کسی دوست کی طرف دیکھنا تک گوارہ نہیں کرے گا سالم ابن عبداللہ نے کہا کیا ضرورت پوری کرنا چاہتے ہو حشام ابن عبدالملک جس کے آدمی حکومت تھی اس نے کہا دنیاوی ضرورت جو تم چاہتے ہو مجھ سے کہو میں تمہاری ضرورت کو پوری کروں گا اس طریقے سے تمہارا رہنا اچھی بات نہیں سالم ابن عبداللہ نے کہا مجھے اللہ کے گھر میں خانِ کعبہ کے اندر شرم آ رہی ہے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر سے مانگوں کسی غیر سے دنیا کا سوال کروں حشام ابن عبدالملک نے کہا ٹھیک ہے وہ بھی خاموش ہو گیا ایک دن معاملہ یہ ہوا کہ سالم ابن عبداللہ حجام کی دکان پر بال کٹوا رہے تھے حشام ابن عبدالملک آیا کہا سالم یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے یہ اللہ کا گھر نہیں ہے یہاں بتاؤ تمہاری ضرورت کیا ہے میں تمہاری ضرورت کو پوری کرتا ہوں آج اگر ہم کو اور آپ کو دنیا کوئی دینے کے لیے آئے تھوڑی بھی چیز دینے کے لیے کہے ہم اور آپ اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں میرے بھائیو دیکھئے سالم ابن عبداللہ کتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے کتنا زیادہ آخرت کی تیاری کرنے والے تھے ایک حاکم آدمی جس کے ہاتھ میں حکومت ہے وہ دینا چاہتا ہے لیکن سالم ابن عبداللہ لینا نہیں چاہتے حشام ابن عبدالملک کہہ رہا سالم بتاؤ یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے بتاؤ کیا ضرورت ہے میں تمہیں دوں سالم ابن عبداللہ نے کہا مَا سَالْتُ الدُنْيَا مَنْ يَمْلِكُهَا فَقَيْفَا سَالُوْهَا مَلَّا يَمْلِكُهَا اے بادشاہ دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی اے حشام دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جو اس دنیا کا مالک ہے میں دنیا کا سوال تجھ سے کیسے کروں جب تُو دنیا کا مالک نہیں ہے آت تیری حکومت ہے کل تُو مر جائے گا کوئی تیری جگہ پہ دوسرا آ جائے گا اے بادشاہ سالم ابن عبداللہ نے کہا اے حشام میں تُو سے دنیا کا سوال کیسے کروں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائیو یہ صحابہ کرام کی زندگی تھی یہ صحابہ کرام کی زندگی تھی ایک حاکم آدمی وقت کا حاکم وقت کا جو ہے پورا خزانہ جس کے ہاتھ میں وہ دینے کے لیے کہہ رہا ہے کیا ضرورت ہے بتاؤ لیکن سالم ابن عبداللہ کہہ رہے مَا سَأَلْتُ الدُّنْيَا مَنْ يَمْلِكُهَا فَكَيْفَ أَسْأَلُهَا مَنْ لَا يَمْلِكُهَا دنیا تو میں نے کبھی اس سے میرے ہی مانگی جو دنیا کا مالک ہے تو اس سے دنیا کا کیسے سوال کروں